آپ اچھی طرح جانتی تو ہیں ارسلان اور فریہ کا چکر چل رہا ہے کون مدد کرے گا اس گھر میں ہماری ہاں جب ارسلان خود اپنی ماں کے ساتھ ملا ہوا ہے پھر پلیز آپ فرکان کو فان کریں کسی طرح سے اسے یہاں پر بولائیں کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا ہاں ہاں کیا سوچا تمہیں کب چلنا ہے ڈاکٹر کے پاس میں اپنی اولاد خود پال سکتا شوہر کے بغیر پال ہوگی بھئی اب دیکھ لو تمہارا شوہر تمہاری بہن کا دیوانہ نکلا اور یہ کوئی سنی سنائی بات ہے تو ہے نہیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آج سامیہ کل کوئی اور اب ساری زندگی تم کی اپنے شوہر کی بے وفائی پہ روتی رہوگی آپ کو مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے ممی دیکھو بھئی میں ایک آلہ زرف عورت اور میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ یہ بیچاری بیویاں جو ہوتی ہیں ان پر کیا گزرتی آپ نہیں سمجھ سکتے ایک طرف فرکان کی بے وفائی مجھے جینے نہیں تھی اور دوسری طرف ہی بچہ مجھے مجھے مرنے نہیں تھی سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کرتا اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک گولی کھا لو باقی میں سنبھال نہیں دیکھو فرکان کی حرکتیں اب کھل کر سامنے آگئے ہیں تو فرکان اب چھپ کر تو کچھ کرے گا نہیں جو بھی کرے گا کھل کر کرے گا تو تم کیا اس کی بے وفائیوں پر روتی رہو گی میری مانو کوئی گولی کھا لو سب ٹھیک ہو جائے خوب وردار اگر میری اولاد کی بارے میں کچھ بولنے کی کوش ہے مجھ سے برا کوئی ہی ہوتا ملے ہاں تمہاری مرضی ہے گولی رکھ دیئے میں نے موسیقی موسیقی موسیقی